بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عربیہ میں آج کل بڑے زور و شور سے وی پی این کے استعمال اور اس پہ جرمانے کی بات کی جا رہی ہے اور اس پہ سعودی عرب کے مختلف وکیل اور صحافیوں نے اپنی قانونی رائے سے اگاہ کیا ہے پر جس ویڈیو میں آپ کو بتا دیں کہ سعودی عرب میں وی پی این استعمال کرنا کیا واقعی غیر قانونی ہے اور اس پہ جرمانہ یا قید کی سزا کیا ہے تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ پورے سعودی عرب میں وی پی این کا استعمال ویسے تو غیر قانونی ہے لیکن اس میں کس جرم پہ کیا سزا ہے وہ الگ وحث ہے ہم اس پوری ڈیٹیل میں نہیں جاتے کہ سعودی صحافیوں نے پانچ چھے منٹ کی گفتگو میں کیا کہا ہم بس آپ کو ڈیٹیل تھوڑی سی اس کی بتا دیتے ہیں کہ محمد الوحیبی ہیں اس کے علاوہ عبدالعزیز العمری ہیں عبداللہ آل سقاہ ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ سعودی عرب میں وی پی این استعمال کرنے پہ ایک میلین ریال جرمانہ اور اس پہ دو سے پانچ سال قید کی سزا بھی ہے لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ قانون جو ہے تمام لوگوں کے لیے نہیں کیونکہ سعودی عرب میں تقریباً ہر بندے کے موبائل میں جو غیر ملکی ہے وی پی این استعمال کرتا ہے کیونکہ اس نے ویٹش ایپ پہ اپنے عزیز اور اقارب سے کال پہ بات کرنی ہوتی ہے لہذا وہ تو مجبور ہیں وہ تو اس سے کوئی جرم نہیں کر رہے تو پھر ان لوگوں کو کیا اس پہ سزا ہوگی تو اس میں تمام کے تمام جتنے بھی صحافی اور وکیلہ انہوں نے اس بات کو کلیر کر دیا ہے کہ ایسے کسی جرم پہ کوئی سزا نہیں ہے کیونکہ یہ جو وی پی این کے متعلق سزا کا اعلان کیا گیا ہے یہ نیشنل سیکیورٹی کو کسی کے راز افشا کرنے اور کسی کو کاروبار میں کوئی نقصان پہنچانا یا انٹرنیٹ سے اس کی معلومات چورانا یہ اس حقائق کے زمرے میں اس کو دیکھا گیا ہے اگر کوئی نیشنل سیکیورٹی کا کرائم کرتا ہے تو سزا بہت چک کسی کی ویب سائٹس یا ڈیٹا چورانے کے لیے وی پی این کا استعمال ہے تو تب بھی اس کو سزا ملے گی کسی کو کاروباری نقصان پہنچانے کے لیے وی پی این کا استعمال ہے تو تب بھی اس کو سزا ملے گی یہ کنفرم ہے بہت چاہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کسی غیر ملکی کو کوئی اس سے نقصان نہیں ہے آپ وی پی این استعمال کریں تو بھئی آپ اگر وی پی این اپنے گھر بات کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تب بھی وہ غیر قانونی ہے یہ بات واضح ہے یاد رکھئے ہاں لیکن اس پہ آپ کو وہ سزائیں نہیں ہیں جو دیگر میں نے پہلے ذکر کر دی ہیں ہوتا یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ادارے جانتے ہیں ان کے علم ہے کہ تمام لوگ ویٹس ایپ کی اوپر کالز کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے سعودی عرب کی سیکیورٹی آپ جانتے ہی ہیں باریک سے باریک بات بھی ان تک پہنچی ہوتی ہے ہر ایک بات کو وہ جانتے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو علم نہ ہو کہ تمام غیر ملکی ویٹس ایپ کال کرنے کے لیے وی پی این استعمال کرتے ہیں ان کے علم میں بھی ہے کہ یہ ویٹس ایپ استعمال کرتے ہیں لیکن وہ اس پہ کوئی کچھ نہیں کہتا کیونکہ اس سے ان کی نیشنل سیکیورٹی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے سعودی عرب میں کوئی کرائم نہیں ہو رہا لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی غیر ملکی پکڑا جائے موبائل سے وی پی این برامد ہو تو اس کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی تو اس کا جواب ہے نہیں اگر وی پی این اس کے پاس ہوگی تو اس کو بہت سخت نہ سہی لیکن کوئی نہ کوئی سزا وہ دے سکتے ہیں کیونکہ وی پی این غیر قانونی ہے اب کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ ہمیشہ آپ بڑے محتاط رہتے ہوئے وی پی این کے استعمال کریں اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ کوئی پکڑا جائے کسی بھی معاملے میں یا پولیس تفتیش کرے موبائل آپ کے پاس ہو تو فوری طور پر اس سے وی پی این ڈیلیٹ کر دیجئے یہ یاد رکھئے گا میں نے ایسے بہت سے کیس سنے ہیں سعودی عربیہ میں کہ وہ منشیات فروشوں کو پکڑتے ہیں تو ان پر منی لانڈرنگ کا کیس بھی بنا دیتے ہیں ساتھ میں چھوٹی موٹی غیر قانونی واردات میں یا کام میں پکڑا جاتا ہے تو اس پر سنگین جرم بھی ڈال دیتے ہیں مجھے ویٹس اپ پر لوگوں نے بتایا کہ وہ جو فلان کیس آپ نے رپورٹ کی ہے تو اس میں مسئلہ یہ تھا کہ بندے کے اوپر شک تھا منی لانڈرنگ کا کیس بنا دیا اس لیے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بندہ پکڑا جائے اس کے اوپر شک ہو تو یہ نہ ہو کہ ساتھ میں وی پی این کا بھی کوئی کیس بن جائے لہذا بہتر یہی ہے کہ وی پی این ضرور استعمال کریں لیکن اگر کبھی کوئی گرفتاری کا تفتیش کا معاملہ ہو تو آنکھ بچا کے وی پی این ڈیلیٹ کرنا ہی آپ کے لیے فائدہ مند ہے